عمالِ صالحہ کر رہا ہے بیمار ہو گیا اس درجے کہ عمالِ صالحہ نہیں کر سکتا جو صحت میں کر سکتا تھا اللہ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں اس کے صحت کے عمال لکھتے رہنا اس کے صحت کے عمال لکھتے رہنا اگرچہ بیماری میں یہ نہیں کر پا رہا لیکن جب تک یہ صحت میں تھا کر رہا تھا نا بیماری تو میری طرف سے ہے اس کے لیے وہ ساری نیکیاں لکھتے رہنا جو یہ صحت میں کر رہا تھا جو یہ صحت میں کر رہا تھا تو اس آدمی کا تو سیزن لگ جاتا ہے بڑھاپے میں اس آدمی کا سیزن لگ جاتا ہے ایک تو بیماری کی کمائی الگ اور دوسرے وہ نیکیاں جو نہیں کر پا رہا اس کا عجر و ثواب آرہ اس شخص کا تو بڑھاپے کے اس بیماری میں سیزن لگ جاتا ہے ایک تو بیماری کا انعام الگ مل رہا دوسرا جو یہ نیکیاں نہیں کر پا رہا جو صحت میں کر پا رہا تھا اللہ اس کا انعام و ثواب بھی دے رہا اس کا سیزن لگ جاتا ہے تو اگر نیکیوں کی زندگی مل گئی اور طویل عمر مل گئی بہت مبارک ہے پھر تو بہت ہی مبارک ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز ہے لمبی عمر جس قدر ہوگی اس کی دینی درجات میں ترقی ہوگی اور اللہ نہ کرے اگر عامال سالحہ سے اور اللہ سے دور والی زندگی گدر رہی اور عمر جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر یہ شخص اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا صحت میں جوانی میں اچھے حالات میں نیکیوں سے مناسبت نہ ہونا بھائی تو بڑھاپے میں تو پھر نہیں ہوتی بڑھاپے میں تو نہیں ہوتی وقت بھی گدر رہا زندگی بھی گدر رہی ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے نیکی بھی کوئی نہیں نیکی بھی کوئی نہیں ہے پر ایسے شخص کا بڑھاپہ بڑا تلخ ہوتا ہے ایسے شخص کا بڑھاپہ بڑا ویران ہوتا ہے ایسے شخص کا بڑھاپہ بڑا تعلیق ہوتا ہے اور سچ یہ ہے کہ ایسے شخص کا بڑھاپہ بڑا خوفناک ہوتا ہے جس کی زندگی میں جسے نیکیوں سے مناسبت نہ ہو ورنہ بعد خوش نصیب تو جب وہ کسی کام کے نہیں رہتے تو اللہ کی طرف اور یکسو ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو نیکیوں سے مناسبت ہوتی ہے اسے تلاوت قرآن سے مناسبت ہوتی ہے اسے اللہ کی یاد سے مناسبت ہوتی ہے اب وہ یکسوی سے اپنی کمائی میں مگن ہے اور اپنی آخرت سمارنے میں خوب اپنے اوقات صرف کر رہا ہے خوش نصیب آدمی ہیں صحت میں اور اچھے وقتوں میں اس نے نیکیوں کو اپنا ہم نشین بنا لیا تھا اس نے نیکیوں سے مناسبت پیدا کر لی تھی اور آج تنہائی میں ہوتا ہے اکیلہ ہوتا ہے دنیا کی کسی کام کے نہیں لیکن اللہ کے بڑے کام کا ہوگی ہے